کسی شاعر نے یہ لکھا ہے اس چار پائی کے بارے میں کہ وہ چار پائی انسان سے کہتی ہے کہ وہ چار پائی زبان قال سے تو نہیں لیکن زبان خال سے ہم سب سے یہ کہتی ہے کہ دیکھو میری طرف عبرت کی نگاہ سے میں تمہیں منتقل کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہوں چاہے قریب کا جنازہ ہو امیر کا جنازہ ہو صحت مند کا جنازہ ہو بچے کا جنازہ ہو بیمار کا جنازہ ہو بڑھوں کا جنازہ ہو جس کا بھی جنازہ ہو وہ چار پائی ہر ایک کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کرنے کے لئے تیار بیٹھے پھر وہ چار پائی آگے کہتی ہے انا سریر المنایا میں مردوں کی چار پائی ہوں میرے اوپر کوئی زندہ نہیں لیٹھتا ہے جب بھی میرے اوپر لیٹا ہے وہ مردہ ہی لیٹا ہے کہ مجھ جیسی چار پائی نے تم جیسے کتنے ہی لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کر دیا ایسے ہی بے شمار چیزیں ہیں جسے ہم عبرت پکڑ سکتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جا سکتے ہیں اس لئے ہم سب کو اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے بس اتنی سے ہی بات کرنے کے آفدرات سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ